بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل افدتم من لسانی افقہ قولی رب زدنی علم اللہم فقینا فی الدین آمین آج کا ٹاپک ہے سبر پیشنس اور ہم یہ الفاظ کئی بار سن چکے لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے لقوی معنی کیا ہے ڈیفنیشن کیا ہے اور سبر چیز کیا ہے اور کس طرح سبر کرنا چاہیے حدیثوں سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آیتوں سے بھی پہلے سبر جو ہے نا اس کا ڈیفنیشن لکھاؤں گی اگر آپ لکھے تو that would be nice کیونکہ یہ دیکشنری میں ہے جو بھی میں نے جو فائنڈ آؤٹ کیا اس سبرو اس سبرو منس پیشن سبر کرنا اور جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے اربک جانا بہت آسان بہت سارے ورڈ اسی سے نکلے ہیں اور سبرل الامر سبرل الامر کا مطلب یہ ہے کہ دلیری کرنا اور بہت دوری کرنا ٹھیک ہے سبرل الامر کیا مطلب ہے کہ کوئی چیز پر آپ سبر کر رہے ہیں تو اس میں کیا کر رہے ہیں آپ دلیری کرنا یا بہت دوری کر رہے ہیں بہت سٹرانگ اپنے آپ کو بیہیف کر رہے ہیں تو never ever think کہ سبر کرنا بہت کمزوری کا جو ہے نا سائن ہے نہیں سبر کیا ہے حبسل نفس اپنے نفس کو مار دینا ہے یہ اربک میں ہے حبسل نفس even though if you don't understand just write it down انشاءاللہ تو آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ اس سے فیدہ ہوں گا جو حبسل نفس کریں گے نا اپنے آپ کو جو جیسا quench حبسل نفس اچھا جو سبرل الامر اس کا ہے دلیری کرنا بہت دوری کرنا اچھا اب سبرل اششیح اب سبرل اششیح ہے تو اس کا مطلب ہے رک جانا اپنے آپ کو تھام لینا سبرو اششیح مطلب دیکھو شیح مطلب کوئی جیز اس سے سمجھ میں آرہا نا سبر کیا کر رہے ہیں کوئی چیز پہ شیح پہ تو کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو روک جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو تھام لینا روک لینا یو سٹاپ یو سٹاپ یورسلف آن دار ٹھیک ہے اچھا اب سبرو ادابا اب یہ کیا چیز ہے سبرو ادابا ادابا مطلب اینیمل کے لیے آتا نا تو جانور کو بغر چارے کے باندھے رکھنا سبرو ادابا مطلب جانور کو باندھے رکھنا بغر کھانے پینے کے کیوں کر رہے ہیں ایسا کہ ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے نہیں یہ ٹریننگ دے رہے یہ کوئی ظلم نہیں کر رہے جیسا ہم رمضان میں اپنے آپ کو ایون دو ایوریتن is حلال حلال but we keep ourself with the صبر رمضان is a month of صبر تو ہم کیا کریں گے صبر کریں گے تو یہاں پر اس کو بھی ٹرین کرنے کے لیے صبر کر رہتے نا تو ہم حیبیچول ہو جاتے مطلب کھانے پینے کے اور ایون جو چیزیں رہتے نا لوگ برا بھی کہہ رہے یا بی بھی 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 کر رہے تو اندر سے ہم کیا کرتے پورے برائیں نکال کے ریسائیکل بن میں دال دیتے اور اچھائیں اندر لاتے اور یہ گراجوالی ہوتا اوور نائٹ کبھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ ایک بار گھور کریے جیسا مثال ہے اسلام رمضان ایور آرہا ایسا نہیں ہے کہ once in lifetime جیسا کہ حج کیا بتائے once in lifetime it's enough کچھ چیزیں ہیں اللہ بتائے کہ اچھا زندگی میں ایک بار کر لو وہ اینا مینے اپنے نفس کا فلا چیز سے رک گئی میں اپنے نفس پہ سبر کری اب یہ جب ہم سبر کرتے اس میں جو سبر ان نفسی ہے نا ہم اچھی چیز سے رکنا ہے بوری چیز سمجھو what if you know I like something and I want to have that more but you know you are going through some problem آپ کی کوئی سکھنیس ہے تو آپ کیا کر رہے جب سبر ان نفسی کر رہے even though you like that food but you stop yourself why you have some problem اچھا اور جو چیز آپ hate کرتے اس چیز پہ بھی سبر کرنا ہے for example somebody is bad at me maybe their facial expression or they verbally they said so یعنی تو indirectly you came to know about somebody کہ آپ کے بارے میں کچھ برا کہا گیا تو اس وقت کیا کریں سبر و نفسی کریں گیا تو اب یہ سارے ہم سبر کر رہے ہیں اور اس کا عجر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے یہ لوگوی مانے جب ہم لکھ لیتے اور سمجھ ہم بھی امپلیمنٹ کر سکتے پھر ہماری فیمیلی اور ہم جیسا آپ چلتا پرتا قرآن تو ہم کیا کرنا بینگ مادر اور بینگ وائف ہم بھی ایک رول موڈل بننا ایک اچھے مائن ایک تبدیلی لائنگے انشاءاللہ اور پھر عربی میں بہت سارے لوگ اسی اکرہو مطلب کوئی چیز کو آپ پھیٹ کر رہے تب بھی سبر کر رہے یو حبو جسی کو لف کر رہے جس کو پسند کر رہے تو ہم یہ کر رہے ہیں اگر کوئی آپ مثال شیئر کرنا چاہ رہے تو یہ most فال کا اب یہاں پر جو لوگ مانے ہیں اور مفصر ہیں نا وہ بھی اپنے مائنے بیان کرتے تھے کہ کس طرح تو ہر کسی نے یہ بتا کہ سبر اوور نائیٹ یہاں تھا گریجوی آپ جب کوشش کرتے آپ انٹینٹ کر لیتے اب دیکھیں فر اگزامپل آپ انٹینٹ کر لیے کہ میں روز اتنے مائلز ووک کروں گی وہ آپ اندر سے ایک انٹینشن کر لیے تو ویسی ہی اگر آپ سونچ لیے کہ میں سبر کروں گی اور کیوں ہم دیکھیں گے سبر سے کیا ہونے والا ہے ہمارا انٹ ویزل کیا ہے تو اب یہاں پر اور ہم تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو سبر جو نامناسب چیز پہ رک جانا ہے جو کہ آپ کا دل اس وقت کچھ کہنا چاہ رہا بلکل نامناسب چیز ہے you want to say something but you stop yourself that is called سبر اور پھر اس کے بعد نہ مو سے کوئی ایسا کلیمہ نکال نہ ایسا جیسچر کر نا ہے بس complete سبر in yourself what if سبر اس وقت جب ہمارے کوئی پیارے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ ultimate سبر کرنا ہے that moment of سبر کرنا ہے یلنے کرنا ہے چیخہ آنکھوں سے آنسو جا سکتے آپ رو سکتے ان کے بارے میں اچھا بیان کر سکتے ان کی اچھے آثار کیونکہ اب یہ چیز ہے جو ہم ان کے لئے کلچر اگر مسانڈیس تینگ ہو گئی اگر وہ آپ کے پریال کرے یا برا بیہیف کرے ستیل سبر کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اللہ سبحان اللہ فرماتے سورہ اسرہ میں کہ تم لوگ انسان بہت ہی ہیسٹی ہے تم اجولا ہے تم ہیسٹی میں کچھ ایسا نہ کہہ دو کہ کلیمہ لکھا جائے چکہ وہ بدوہ ہو you know what بدوہ is بدوہ اگر مو سے کچھ نکل جاتا وہ جا کے عرش پہ گھومتی اور وہ پھر واپس آکے اسی پہ پڑ جاتی تو never ever say بدوہ آپ کو معلوم ہے امام جو کعبہ کے بنے کتنی بڑی ان کی دیکھے ان کی ماں ان کی والدہ کس طرح دیکھو even تو وہ سالن میں بولتے کہ مٹی دال دیئے تھے آج کل جب وہ نہیں تھی ان کی ٹیکنالوجی we don't know what it was that was the most سابرین woman تو یہ چیز اور صبر ہر وہ موقع پہ کرنا ہے جہاں پر ضروری ہے نہ مو بنانا ہے رونا آیا بلکل آپ رو سکتے لیکن بغیر آواز کے یہ ایسا آواز سے نہیں تھوڑے سے ہم حدیثیں کریں گے پھر یہ ٹاپک کے بارے میں واپس آئیں گے اور دیکھیں گے ہم کیسے اس کو روک سکتے کیسا پریونٹ کر سکتے قول اللہ تعالی یا ایوہ اللزین آمن استعین بالصبر والسلات سورة البقرہ حدیثیں آتے اور اس میں بہت اچھی طریق یا 153 سورة البقرہ اور اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ بلیو سیک ہلپ ان پیشن این السلات یا ایوہ اللزین آمن اللہ تعالی ہم سب کو ایڈریس کر رہے ہیں تو ہم کتنا خوش ہونا چاہئے آنر ہے پھر اس کے بعد بول رہے ہیں اس تائین بس سبری و سلات تو آپ پہلے بول رہے ہیں سیک مطلب انگلیش والا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبر کی what do you call تخلیت سبر کی تخلیت کرو تلخین تلخین سبر کی تلخین مطلب آپ سیک کر رہے ہیں بھائی you look for the سبر so you are looking for the و ستائین so آپ جہنا you are seeking that سبر but سبر then why is it so because جب آپ سبر کے لئے آپ نماز میں ٹھہر رہے ہیں without سبر you can't stand in نماز تو اسی لئے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سبر رہیں تو ہی آپ نماز میں ٹھہریں گے تو ہم سبر رکھنا ہے پھر اس کے بعد صلات اور آپ کوئی پرابلم ہو آپ دو رکعت نماز پڑھتے تو اللہ سے اپنا گلا شکوا کرتے اللہ سے کہتے اللہ یہ ہو گیا اور خوب روتے اللہ کے سامنے اور سجدے میں گر جاتے تو why don't we do that instead of calling somebody ٹھیک ہے بعد میں آپ لیٹر آن کرو لیکن مومنٹ جو رہتا نا آپ سمجھے آپ کہیں گئے اور وہ مومنٹ پہ ایسا ہوا آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہے آپ ضبط کرتے جاتے کرتے جاتے پھر in the end آپ کیا کریں گے وہاں سے نکل کے آجیں گے لیکن جب نکل کے آئیں گے آپ کچھ ایسا ظاہر نہیں کریں گے ٹھیک ہے بعد میں لیٹر آن اگر وہ سمجھے یا پوچھے تو آپ ضرور بتائیں ہاں یہ چیز ہے مجھے بہت ریسپیکٹ سائمہ بتائیں کہ وہ ہمارے مو سے کوئی الفاظ نہ نکل جائے اور اس سے دوسرے لوگ hurt نہ ہو جائے اور کیا ہوتا وہ مومنٹ بہت بہت برا رہتا وہ مومنٹ پہ آپ کیا کریں نکل رہے کنٹرول ایون نہ ٹھون نہ ٹھائیں وہ ٹائم میسیج بھی نہ کریں جب ایک رہے 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 ہوتا مجھے پتا ہے کہ ایسے ناواجبی حالات ہوتے کہ ہم کہیں جاتے اور بہت ڈسرسپیکٹ فل بہیف کرتے اور سمٹائمز تو آپ کیا لان تان جو بولتے تانے مارنا اور آپ کی کوئی کمی کو انڈیریکٹ بولنا اور دیکھئے اسلام اور دین اسی لئے نہ سکھ کریں کہ انڈیریکٹ کوٹ کریں اگر کوئی چیز بھی آپ کو محفیل میں محسوس ہو رہی تو بھی یہ انسان کا نہیں ہے اور دین ایسا نہیں پہلے گا اور آپ ایسا کرتے تھے نہیں کبھی ہم لوگوں کو حمیل کریں گے وہ گا گے لیٹر بہت اور جو اچھے تیچے رہے لیٹر چلتے رہے اور دوست الہدہ کی سارے تیچے تیچے بہت 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 جیسا اللہ تعالی اگز حسوس ہے مجھے تو ایم سو تھنک فل ساری ان کی فیملی کے لیے کیونکہ وہ جس طرح ٹیچ کر رہے ہیں اور جس کے اندر نا ہیومیلیٹی رہتی اور سکھانے کا جذبہ رہتا تو وہ چیز ہے اچھا اب نیکس چیز جو ہے نا سورت زمر آیہ نمبر ٹین ہے قال اللہ تعالی انما یوفا سابیرون اجرہم بغیری حساب اللہ تعالی یہاں کیا کہہ رہے ہیں انما یوفا یوفا وفی سے ہے نا سورت تو زمر آیا نمبر ٹین اللہ تعالی کہہ اللہ تعالی کہہ اللہ تعالیٰ کہا کہ وہ ہیومیلیٹی رہے ہیں انما یوفا وفی سے ہے تو یہاں پر اللہ تعالی کا ارشاد کیا ہے سبر کرنے والوں کو تو ان کا عجر حساب دیا جائے گا پورا پورا تو یہاں پر یوفا ہم اگر سمجھ رہے کہ ہم سبر کر رہے ہیں تو ہمارا پورا ویج نہیں ملیں گا پورا ویج ملیں گا لیکن فرس ٹائم جب جیسے ہی کلامیٹی ہیٹ کری تب ہی سبر کرنا ہے ایسا نہیں کہ لیٹرون you remember that حدیث that lady was not doing سبر even though رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was saying لیٹرون she realized oh it was our prophet beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم so that is the thing you know یہاں پر کیا ہوتا نا کہ ہم جب اپنے پیاروں کو کھو دیتے بہت جو ہے نا overwhelm ہو جاتے اور carried away ہو جاتے سمجھتے کہ اب ہم سے زیادہ زیادی کسی کی ہوئی نہیں لیکن نا مجھے لگتا کہ جب ہم نا یاد کرنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ہمارا غم تھوڑا کم ہو جاتا کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے پہر اللہ سے محبت کرو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد family تو ہمارا مکمل ایمان نہیں ہوتا تو ہمارے جتنے بھی پیارے ہو تو یہ ہم دعا کرنا اور سبر کے لیے دعا کرنا لیکن calamities نہیں مانگنا کبھی بھی کلامیں مت مانگو کیونکہ انسان بہت کمزور ہے we are really we itself you know our نفس is very کمزور protection مانگنی چاہیے بلکل protection مانگنی چاہیے اچھا اب ہم جنا فردر ڈلے ہم دیکھتے ہیں حدیثیں اب یہاں پر ایک حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said the believers who mingle with the people جو believers ہیں نا المومنون لذینا یقلیتو خلطا یقلیتو سے ملنا جو مومن ملتے ہیں کس سے؟ الناس لوگوں سے تو اور وہ کیا ہے believers who mingle with the people and is patient upon it اور وہ سبر کرتے ہیں ملتے ہیں پھر کیا ہے وَيَزْبِرُوا عَلَى آزَاهُمْ مطلب عَلَى آزَاهُمْ مطلب عَلَى آزَا کیا ہے تکلیف دینا کوئی آپ گئے کوئی محفل میں ملے لیکن وہ آزا دیا آپ کو پھر بھی آپ کیا کریں یس بیرو کریں آپ سبر کریں پھر اس کے بعد وَيَلْهَا اَجْرَا دیکھو آزَمُ اَجْرَن اور یہ نکیرہ اجرن بہت زیادہ اجر ہے کونسا بھی اجر ہو سکتا مِنَلْ مومن مومنوں میں سے تو یہاں پر وَيَلْهَا اَجْرَا اَجْرَا دیکھو وَيَلْهَا اَجْرَا تو ان کا کیا ہے اَنَّاس وَلَا يَزْبِرُ عَلَا آزَا هُم تو وہ کہہ رہے کہ مطلب وہ مومن اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کر رہے کیوں کیونکہ وہ سوچ رہے کہ اب میں جاؤں تو مجھے آزا ہوں گی مجھے تکلیف ہوں گی مجھے حام ہوں گا میرے سول کو تو ایسا ہو سکتا کیا مطلب آپ دنیا میں آئے اور سب سے ملنا پڑتا ہائے ہیلو کرنا پڑتا ایک مومن انسان جب لوگوں میں جائے گا وہ ملے گا اور اس کو آزا پہنچے گی حام پہنچے گا سٹیل ہی ڈاس اور شی ڈاس سبر تو اللہ تعالیٰ وہ اپریشیئٹ کر کے سبر لیکن وَاٹْ اِفْ اَمُومن گو نیور گوز آؤٹ این نیور میٹ اینی پرسن دیکھ ایس نوٹ لائکابل کیونکہ آپ کو عجر نہیں مل رہا you want to gain عجر اچھا اس میں یہ بھی بات یاد رکھنا ہے ہم جو عورتیں ہیں بہت ایموشنل ہیں اگر آپ کو وہاں جانے سے واقعی میں آپ کو بہت تکلیف ہوئی ٹھیک ہے اور تو آپ avoid آپ avoid کر سکتے ہیں اب یہ مت سوچیں کہ ہاں یہ اب یہ حدیث ہم سن لیے اور یہ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل پہ اتنا بار پڑے دیکھو ایسے بھی حادثے ہوئے جہاں پر اتنا بار پڑا کہ emergency میں چلے گئے دیکھو ہر چیز دل سے ہے اگر یہ دل میں جب تکلیف ہوتی اور سب کا معاملہ الگ الگ رہتا بعض اوقت کچھ لوگ آپ دیکھئے بہت sensitive رہتے تو ان کا handle with care fragile رہتے ہیں ان لوگ بالکل نازو جیسے ہم کبھی چھوٹے سے پودے نکلتے ہیں آپ دیکھیں کتنے نازو کیسے رکھنا پڑتا جیسا اپنا baby بھی born ہوا تو کیسا اپنا hold کرے تھے تو ویسا fragile رہتے تو اپنے آپ کو ہلاکت نے کہنا what if you went there تو آپ سلام علیک کریں اگر greet کرنا ہے greet کریں پھر کہہ دیں کہ نہیں مجھے جانا ہے مجھے جلدی ہے اور نکل جائیں ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لانتان کر رہے اور کچھ بھی ایسی بات ہو رہی بز غطنہ یہ بھی ہوتا کہ وہ کچھ بھی اپنے مو سے نہیں کہتے ان کا behavior اور دوسرا یہ کہ ہمارے ceremony مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی سچوئیشن میں ہم یہ بات ساہی ہے اور وہ کتنی دیر تک مینٹین کر سکتے مجھے لگتا کہ باز وقت یہ پین ہونے لگتا نا دوکنے لگتا مو دوکنے لگتا اور نا اتنا دل پہ وہ تکلیف ہوتے جاتی چاہے وہ کتنا خریبی رشتہ ہو believe me تکلیف بڑھ جاتی ہے میں کہہ رہی ہوں نا کچھ لوگ واقعی میں امرجنسی میں جانا پڑتا ان کو بریدنگ پرابلم ہو جاتی they can't breathe اور they have like BP low ہو جائے گا یا high ہو جائے گا تو please سبر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you are there and you are listening there keep on saying and saying no that's not it کیا ہے ظالم کا ہاتھ روکو so this is not zul it is zul okay so don't be like you know نہیں بس ایک piece of ہم thing بن گئے اور ان کے سامنے وہ behave کر رہے تو یہ بات ہم کوشش کرنا ہے ہاں لیکن اب جائے greet کریں نکل جائے اب یقلو تو انناس چو کرنا ہے جا کے ملنا ہے قلط ملط کرنا ہے ملنا ہے بس اتنا ہی that's it اب آگے کی حدیث سوہیب رضی اللہ عنہ narrated اللہ سمیسنجر صلی اللہ علیہ وسلم said strange is the case of a believer سوہیب سے روایت ہے وہ کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک believer کا جو ہے نا عجب ہی اس کا case ہے there is good for him everything اس کے لئے ہر چیز اچھی ہے and this is the only for the believer یہ صرف اور صرف ایک مومین کے لئے if a blessing reaches him اگر کوئی اس کے لئے اچھی blessing پہنچے he is grateful تو وہ جو ہے نا وہ آتیا بھی دو منچ نہیں ورچول ہے نا we can stop ہم مسجد میں نہیں ہے نا وہ کہہ رہے بس دی بند ہو اچھا ایک بھو ایک بھو ایک بھو ایک بھو ایک بھو ایک بھو اگر وہ جو ہے نا وہ مومین کا حال کیا ہے کوئی بلیسنگ پہنچے تو وہ جو ہے نا شکر گزار ہے وہ گریٹفول ہے and which is good for him تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کے لئے وہ اچھی بات ہے and if an adversity اب جو ہے نا کوئی درر پہنچے کوئی نقصان پہنچے کوئی affliction پہنچے تو وہ کیا کرتا patient سبر کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں kullaha khair مومین کے لئے ہر چیز میں خیر ہے کیا اگر جو ہے نا مومین کو اگر اسابت ہو مسیبہ اگر کوئی مسیبت پہنچ جائے تو بھی وہ کیا کر رہا سبر کر رہا اگر اس کو کوئی خوشی مل رہی تو وہ شکر گزار ہو رہا تو we have to remember شکر and سبر whenever you know we are given all the blessings be thankful اور پھر سبر کیا کرنا ہے کوئی بھی calamity آ رہی دیکھیں calamity میں یہ بھی چیز ہوتی ہے adversity جو درر یہاں پر بتا رہے ہیں physical ہو سکتا physical pain ailment sickness اور physical میں یہ بھی ہو سکتا کہ یہ جو mental sickness میں بھی ہے اور physical sickness اور spiritual آپ کے soul کو معلوم ہے کہ what you are going through like many of my students they are going through spiritual problems like you know کوئی چیز ایسی ہوتی جو صرف آپ کو ہوتی اور آپ جانتے اور یہ ہمارا ایمان ہے غیب پہ کہ یہ چیزیں بھی ہیں جن جادو نظرے بد اور کالا جادو this is going on کیونکہ جو پہلے کے prophets میں تھے ایک ایک چیز کر کے آج پورے وہ چیزیں together ہیں ہمارے پاس تو وہ چیز ہے تو ہم کیا کرنا ہے سبر اور شکر یہ دو چیزوں سے ہم آگے پڑھنا ہے نظر بن انس رضی اللہ narrated that انس رضی اللہ نے said if I had not heard the prophet صلی اللہ علیہ وسلم say you should not long for death then I would certainly have long for it یہ کون ہے نظر بن انس انس رضی اللہ انہو کے بیٹے ہیں اور انس رضی انہو ایسے صحابی تھے ان کی عمر بہت لمبی تھی بہت کافی جنریشنز دیکھے انہو تو ان کے بیٹے سے یہ روایت ہے تو وہ فرماتے اگر مجھے نہیں معلوم ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ death نہیں مانگنا ہے تو میں death مانگ لیتا کیوں ایسا کہہ رہے کیونکہ ان لوگ جب کوشش کر رہے تھے ایمان کے اوپر کتنے زیادہ calamities آتے کہتے تھے کہ وہ جو آئین کوم رہتا وہ بھی ان کے اوپر چلا دیتے مطلب physical affliction میں بتا رہی ہوں اور پھر اس کے علاوہ پبلیکلی ان لوگ نماز نہیں پڑھ سک رہے تھے مطلب جب مائیگریشن بھی کرے عمر قطاب ایک تھے جو کھلے طور پر مائیگریٹ کرے تو اس سے پتا چلتا کہ کتنی زیادہ مشکلات تھے اچھا ایک لازٹ حدیث ہے جو نا اس کے الفاظ ہم سب یاد کرنا ہے اچھا اصبرو اندہ صدمت ال اولا اصبرو اصبرو لکھ لیے پھر اندہ اندہ مطلب پاس اوکے صدمت صدمہ جو اردو والا صدمہ ہے وہی صدمت اولا first time when it hits first time just four words اولا بس یہ چار ورڈز ہے بس یہ remember کرنا ہے اور جب بھی ہے نا ہو سکے تو یہ فریج پہ لگا دو اصبرو اندہ صدمت اولا تو اب یہ سابیت ناریٹی that i heard انس رضی اللہ انہا say that the prophet صلی اللہ 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 سلیم said patience is at the first stroke of calamity سبر کپ کرنا ہے جب آپ کے اوپر جب کوئی چیز calamity hit کری that moment آپ سبر کرنا ہے کوئی بھی آپ کے پیارے گزر گئی یا آپ بیماری خدا نہ خواست آج کل معلوم ہے نہ آپ جاتے hospital اور معلوم ہوتا کوئی بڑی بیماری تو اب اس کے بات curse نہیں کرنا ہے بی کام بی تھانکفل میں رہے بی سبر ایسی سبر اندہ صدمت اولا ایسی سبر اندہ سبر کرنا ہے کیوں صبر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور خوران کچھ آیتیں ہیں کوئیک لی اس کو بتاؤں گی اب یہاں پر سورت اللقمان میں آیہ نمبر سورت اللقمان آیہ نمبر سیونٹین میں مطلب جب بھی کوئی کلامیٹی آئی تو اللقمان کیا بتاتے اپنے بیٹے کو کہ تم جب صبر کرو تو یہ قرآن میں سے آیت ہیں اور سورت المعارج آیہ نمبر فائی میں بھی ہے آپ جو ہیں معارج آیہ نمبر فائی معارج اور پھر اس کے بعد سورت النحل میں آیہ نمبر ون ٹوئنٹی سیونٹ اور اللہ تعالی یہاں بتاتے اور بی پیشنٹ فور یو پیشنٹ فرم اللہ بولتے کہ صبر کرو اور صبر صرف اللہ کے طرف سے ہے تو یہ اللہ تعالی آیتیں بتا رہے ہیں اور سور انفال میں آیہ نمبر فوری سکس اور اس میں بتاتے اندید اللہ is with the patient ان اللہ ما سابرین بے شئر اللہ تعالی سابرین کے ساتھ ہے سورة الانفال آیہ نمبر فوری سکس پھر اس کے بعد سورة آل امران آیہ نمبر ون فوری سکس یحب اللہ السابرین اللہ تعالی محبت کہتا ہے اللہ اللہ the patients why don't آیہ نمبر فورٹی نائن بی پیشن انڈید بیسٹ آوٹکم is for the رائچ پس بیر اس سے پہلے کانس ہے سورہ آل امران آل امران 146 ہے سور حود فورٹی نائن ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سبر کرو بے شک میں سبر والوں کے ساتھ ہوں جو رائچیس ہے للمتخین بتا رہے ہیں اللہ تعالی یہاں پر تو یہاں پر اتنے سارے آیتیں ہیں اور فائنلی سیونت والی آیت کوٹ کر رہی ہوں سورة روم آیہ نمبر 60 اور اللہ تعالی بتاتے سو بی پیشنٹ انڈید پیشنٹ آف پرامیس آف اللہ ایس ٹھوٹ بتا رہے ہیں کہ اگر سبر کریں گے تو اللہ کا جو پرامیس ہے وہ فلفل ہوں گا کیا چیز کا پرامیس فلفل ہوں گا کیا چیز مل جائیں گی تو اللہ تعالی بلتے کہ جب سبر کرتے دیکھئے وہ حدیث یاد کریے جس میں جب آپ کوئی ایرگیومنٹ ہو رہا آپ صحیح ہے پھر بھی آپ چھوڑ دے رہے ہیں تو کارنر ملنگا جنت کا اور پھر دوسرے کے لئے کیا ہے جو مزاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیتا انہیں دو middle of the part اور پھر سب سے اپر پارٹ انہیں ہمیشہ حسن اخلاق رہتا اور ہمیشہ وہ سچ کہتا حسن اخلاق اور سچ اس کے لئے جو سبر کرے اور سبر کے کیا کیا ہے اس کے علاوہ بھی کافی آیتیں ہیں لیکن جب ظلم ہوتا تو تب بھی ہم سبر کر لیکن اللہ یہ نے بولے کہ ظلم سہو مصیبت پہ سبر کرنا تو اللہ کیا کرتے خاص رحمت کرتے جب مصیبت پہ آپ سبر کریں درائی و سرائی جب ہوں تو اللہ کی رحمت آئیں گی اور پھر اس کے بعد اللہ جب امتحان لیتے تو آپ یہ نے سوچ تا ہی یا شی کی کس کا بھی امتحان ہو رہا دیکھیں یہ لوگ کچھ غلط کریں اور اس لیے ہو رہا کیا معلوم کہ اللہ ان کے درجے بلند کرنا چاہ ہم یہ ایسا نہیں سوچ چاہیے تو یہ چیز ایک ہے اور آزمائش مانگ نہیں آزمائش پہ سبر کر نیور ایور آزمائش بلکل اور اللہ کے پیارے کبھی شکوا نہیں کرتے کبھی شکوا نہیں کرتے مطلب شکوا in sense you know i'm not going to say in front of others it's between you and اللہ اللہ کے سامنے آپ جو چاہے کہیں مانگ بیکو جیسا نا ہم ماں کے سامنے کہتے ابھی بھی ابھی کیا کرتے ممی مطلب خلاص everything ایسی جیسے دل کھول کے رکھ دی ہے تو مجھے لگتا کہ جیسے ہم پردیس میں یہاں کے رہ رہے تو جو جو اللہ کے ساتھ ہوگی کیونکہ عادت نہیں ہے ہر چیز پر فون کرے یا امیڈیٹ چیز کیا ہے بس اللہ صحیح ہے even تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھنا رہتا پھر بھی ہم کہہ کرتے اللہ جی یہ میری بات سن لے میری پریشانی اور کبھی یہ گواہ بھی بناتے اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے میں صحیح کہہ رہی ہوں میں تو ایسا نہیں تھی میرے مائن میں ایسی غلط بات تھی نہیں یہ یہ ہی غلط سمجھ رہے پھلیز اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دو اور یہ ہوتا تھوڑا ٹائم لگتا لیکن گریجویلی وہ چیز ختم ہو جاتی اچھا اور چیزیں کیا ہے اللہ آپ سے راضی ہو جائے رضی اللہ جب آپ ایسے عامال کریں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائیں ہم تو اللہ سے راضی ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ بتاتے سورة البیینہ میں تم لوگ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے مطلب آنر ہے ہم ہمارے لئے بھی اللہ تعالیٰ آنر دے رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں گے ہماری ایسی اوخات ہم تو معمول انسان ہیں تو مجھے اتنا سورت ہلا دیتے جو آخری آیتیں ایسا لگتا یا اللہ اتنا آنر ہمارا اور سبر کرنے والوں کو جنت ملے گی اور سورت الانسان میں اللہ تعالیٰ بتاتے کہ جو تم لوگ سبر کرے بیما سبر اس کا جو قور ہے پورے سورت الانسان یا دہر تو اللہ تعالیٰ بولتے یہ سبر کرنے کے وجہ سے میں اچھے کپڑے پھنا ہوں اور اتنا جو آنر ملیں گا پیارڈائز میں جنت میں کیا کیا ملیں گا وہ سارے اس میں آنر ہے تو یہ سبر کے اس میں وہ ڈیٹیل ہے اللہ سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پھر بشارت ہے جو سبر کرتے ہیں اللہ خوش خبری دیتا ہے جنت کی جو کسی طرح بھی خیامت میں آفیت میں رہنا ہے اور جو لوگ سبر کرتے فقرہ ہے یا جو بھی مساکین ہیں تو وہ بلتے کہ ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ بیما سبر ہم بھی بیما سبر کرنا ہے اب اس میں کچھ لوگ سبر کیسا کرنا ہے تو یہاں پر بتا رہی سبر کرنے کے پوائنٹ سے پہلی نیت جیسا میں بتا ہی نیت مجھے ووک کرنا ہے فلاں چیز چھوڑ دینا ہے میری تو ہم سب انشاءاللہ آج نیت کرتے ہیں کہ ہم سبر کریں صحیح جگہ اور صحیح وقت اور ہم کچھ نہیں کہیں نہ جیسٹر سے بھی بتائیں کیوں کیونکہ ہم کو اللہ کی رضا چاہیے پھر سیکنڈ چیز کیا ہے ارادہ نیت کر لیے ارادہ کر لیے پھر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو سکتی بھئی آپ کے زندگی میں راضی ہو اللہ فیصلے میں راضی ہو بچانے والا صرف اللہ ہے اور پھر اس کے بعد نیمتوں کو یاد کر جب جو چیز کی کمی ہو گئی سمجھ میرے پاس کوئی ایک کمی ہے تو میں یہ سنجھوں میرے پاس جو ہزاروں نیمت ہیں ایک نہیں ہزاروں لاکھ ہوں یا اس سے زیادہ شکر بہت نیمت پر اور اور پھر کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر مکمل صبر کرنا اور سہت بے بھی مکمل صبر کرنا ہے اور ہر ہلقے میں سکھ دعا یہ جو اچھے دعائیں سکھ یہ صرف میموریز کر سنانا make it a habit even جب نماز نہیں پڑھ رہتا جب بھی دعا پر سکھ ربنا افریق علینا سبر و توفنا مسلمین اللہ سبر انڈیل دے افریق فراغ سبر اور ہم سبر کریں اور مومین کی طرح ہم مریں کیونکہ we don't know today what we are doing what we practice our end will be that way in a short جو سبر ہے ہم کیا کرے سبر کا معنی دیکھے سبر کیا دلیری کرنا بہادوری کرنا یہ مت سوچ کوئی بھی کہتے تم سبر کیوں کرے تم یہ سنانا تھا نہیں یہ چیز جو ہم گزدلی لئے یہ سبر لیکن جیسے ہی آپ تکلیف ہو رہی وہاں سے موو آن کرو لیکن یہ دلیری ہے کہ آپ چھپ دس باتیں سنائے تو سبر کلیس کھنی 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 ہاں بعد میں جل کھنی ہاں اس ہی پہ آ رہی ہوں تو آپ کیا کریں یہ بھی تو ایک چیز ہے وہ ٹائم تو آپ ہٹ جائیں وہ ٹائم ہٹ جائیں تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائے تھوڑے دن لے لیں اس کے بعد آپ بتانا ہے کہ دیکھئے یہ بات تھی اسی لئے میں جلدی چلے گئی اور یہ بات ایسی ہوئی آپ کی یہ بات سے مجھے بہت تکلیف ہوئی باز اخت نہ لوگ نہ الفاظ بھی نہیں دیتے اور بہیویر ان کا بہت برا رہت یہ تو کئی لوگ سننہ بھی چاہتے چاہے آپ ایک جا کے بتائیں سننہ سورہ نور میں کیا سکھ ہم کہ آخری حربہ کیا رہی تھا کہ اللہ کو گواہ بنائیں گے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے اللہ کو گواہ بنا کے بولیں گے کہ دیکھئے بہن آپ یہ مسانڈرسٹینڈ کر رہی اور یہ جو بات ہے میں اللہ کے لئے سبر کر رہی ہوں میں چاہے تو اس بات کا جواب دے سکتی ہوں لیکن میں نہیں دے